بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے کسی بھی شخص کی دل ازاری ہو تو معافی چاہتا ہوں تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف ٹائٹل سے آپ لوگوں کو انتازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا عنوان ہے الیکشن، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین خواجہ ساد رفیق دون اصلوں سے سیاستان ہے ان کے والد خواجہ محمد رفیق پاکستان ڈیمکوریٹک پارٹی اور پاکستان اتحارت پارٹی کے سربراہ تھے یہ 20 دسمبر 1972 کو ائر مارشل اصرخان کی کال پر بھٹو حکومت کے خلاف یوم سیاہ کے جلوس کی قیادت کر رہے تھے تو انہیں پنجاب اسمبلی کے نزدیک گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا خواجہ ساد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق اس وقت تالے ویلم تھے والدہ بیگم فرہت رفیق استاد اور سیاستدان تھی انہوں نے دونوں بھائیوں کو بڑی مشکل سے پروان چٹھایا خواجہ پرادران نے 1997 میں نون لیگ سے سیاستت کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پارٹی کی پہلی سب میں پہنچ گئے آٹھ فروری 2024 کو خواجہ ساد رفیق نے این اے 122 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور یہ 49 ہزار ووٹوں سے ہار گئے سردار لطیف خوصہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے مددے مقابل تھے خوصہ صاحب یہ الیکشن جیتے اس الیکشن میں ساد رفیق پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے فوری طور پر نہ صرف اپنی شکست تسلیم کی بلکہ اپنے حریف سردار لطیف خوصہ کو مبارک بات بھی پیش کی جبکہ باقی 99 فیصد کمیدوار ایک دوسرے پر دھاندلی کا اعزام لگا رہے ہیں پی ٹی آئی نے بھی 70 حلقوں میں دھاندلی کا دعویٰ کیا ہے ان حالات میں خواجہ ساد رفیق نے شکست تسلیم کر کے اعلیٰ ذرفی اور بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور آپ اس کا نتیجہ ملاحظہ کر لیں اینے 122 میں کسی قسم کا فساد لڑائی یا مضاحمت نہیں ہوئی مہاں کوئی دھرنا چل رہا ہے کوئی سڑک بند ہے اور نہ ہی عوام کو تکلیف ہو رہی ہے جبکہ باقی حلقوں میں عوامی زندگی مفلوج ہوتی جا رہی تھی لاتھی چارج اور آنسو گیس بھی چل رہی تھی ہم اگر اس ملک کو واقعی چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خاجہ سعاد رفیق کے سپیرٹ اور آلہ ذرفی اپنانا ہوگی ہمیں اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا اپنی شکست ماننی ہوگی اور مخالف کو مبارک بات دے کر اس کا حق اسے سونپنا ہوگا اور مخالف کو بھی فتح کے بعد دشمن سے انتقام نہ لینے کا اعلان کرنا ہوگا یہ ملک پھر چل سکے گا ورنہ یہ الیکشن خدا نہ خاصتہ ملک کا آخری الیکشن ثابت ہوگا اور اس بار عالمی طاقتیں پاکستان میں ماشاءاللہ لگوائیں گی یہ کھل کر ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹروں کو امداد اور تعون دے گی جس کے بعد ملک سے سیاسی جماعتوں کا مکمل صفایہ ہو جائے گا چنانچہ ہمارے لئے بہتر ہے ہم حالات کی نزاکت سمجھیں اور ہوش کے ناکھن لیں میں عمران خان کی طرز سیاست کو پسند نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست اور سیاسی جماعتوں نے مل کر پی ٹی آئی کا راہ سا رو کر دیکھ لیا عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا اسے سائفر، توشہ خانہ اور عدت میں نکاح کے جرم میں اکتیس سال قید اور ایک ارب ستاون کروڑ روپے جرمانہ بھی کر دیا گیا خان پر ایک سو نوے ملین پاؤنڈز اور نو مئی کے واقعات کے مقدمات بھی زیر سمات ہیں عمران خان کو ان میں سزا ہو بھی جائے گی جن کے بعد ان کی مجموعی سزا پچاس سال تک پہنچ جائے گی ان کی پارٹی بھی توڑ دی گئی لیڈرز جیل میں پھینک دیئے گئے یا سیاست سے باہر کر دیئے گئے یا پھر دوسری سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دیئے گئے ان کی تصویر، آواز اور فوٹیج پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی ان سے انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا اور ان کی انتخابی کمپین پر بھی پابندی رہی مگر اس کے باوجود عمران خان نے بھرپور الیکشن لڑا عوام نے ووٹ دیئے یہ اس وقت بھی بڑی سیاسی قوت ہے اور اگر اس کا صرف ایک بازو کھول دیا جائے تو یہ کیپی کے ساتھ پنجاب اور وفاق میں حکومت بنا لیتا چنانچہ میں تمام تر مخالفت اور ناپسندیدگی کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بنانا اب عمران خان کا حق تھا عوام نے اگر اسے ووٹ دیئے تو عوام اس سے عمران دیکھنا چاہتے ہیں پھر اسے موقع بھی ملنا چاہیے تھا کہ سیاسی جماعتوں اور ریاست کو کھلے دل کے ساتھ پی ٹی آئی کا مینڈر تسلیم کرنا چاہیے ان نتائج کے بعد پی ٹی آئی کو نہ ماننا ملک اور جمہوریت کے ساتھ بھی زیادتی ہے میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ہمیں یہ ماننا ہوگا ویڈی ایم کی سولہ ماہ کے حکومتیں ملک کی پرانے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملکی معیشت کا جنازہ بھی نکال دیا تھا آج اگر میاں نواز شریف اکیلے کھیل کر بھی ہار گئے تو اس کی وجہ سولہ ماہ کی خوفناک سیاسی کلتیاں ہیں اور یہ اگر دو ہزار بائیس میں عمران خان کو نہ ہٹاتے یا الیکشنز کی طرف چلے جاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی لیکن بہرحال جب انسان کی اکل ماؤف ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے میاں صاحب اگر اب بھی مانگے تانگے کے حکومت بنا کر پی ڈی ایم کا تجربہ دہراتے ہیں تو اس بار نتیجہ پہلے سے زیادہ خوفناک ہوگا عمران خان انہیں جیل میں بیٹھ کر چلنے نہیں دے گا یہ ادہادیوں کو سنبھال سنبھال کر بھی تھک جائیں گے ملک کا رہا سہا بیڑا بھی غرق ہو جائے گا اور آخر میں ان کی پارٹی بھی زیرو ہو جائے گی یہ لوگ اس کے بعد بلتیاتی الیکشن بھی لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے اگر یقین آئے تو میاں صاحب صرف یہ دیکھ لے کہ ان کی پارٹی کا ہر وہ شخص جو عمران خان کے خلاف زیادہ بولتا تھا عوام نے اسے الیکشن بوت میں زندہ گاڑ دیا اور جو بچ گئے ہیں اس کی وجہ سپورٹر کے بجائے سپورٹرز ہیں میاں صاحب کو آرز نے بیس ٹیٹے دی ہیں یہ اگر ان حالات میں حکومت لے لیتے ہیں تو دو سال بعد ان سب کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گے چنانچہ میاں صاحب کو چاہیے یہ زد سے اپنا اور ملک کا مزید اقسام نہ کریں یہ خواجہ سعاد رفیق کی طرح کھلے دل کے ساتھ اپنی حار مانے عمران خان کا مینگٹ تسلیم کر لیں اور اسے حکومت بنانے کا موقع دیں ملک اور ان کی ذات کی اسی میں فلاہ ہے اور یہ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر اڑھائی سال بعد دوبارہ الیکشن کروانے پڑیں گے اور ان میں عمران خان ستر فٹ کا بن کر نکلے گا اور ملک کے تمام سیاسی جماعتیں مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے ایک کال تحریر کیا ہوا تھا کہ آپ جس عورت سے محبت کرتے ہیں اسے بھولنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے شادی کر لیں ورنہ آپ تمام عمر اسے محبت کرتے رہے گے عوام نے ان الیکشنز میں عمران خان سے محبت کا اظہار کر دیا ہے آپ اسے حکومت بنانے دیں تاکہ یہ محبت اپنے مکمل انجام کو پہنچ سکے اگر محبت سچی ہوئی اور عوام کا فیصلہ درست ہوا تو سسٹم اور ملک چل پڑے گا اور ہم پچتر برس بعد رائٹ ٹریک پر آ جائیں گے اور اگر یہ بدبی مٹھی کا تودا نکلا تو قوم کے خارش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گے اور لوگ اپنا سر پیٹ کر چپ بیٹ جائیں گے یوں مسئلہ ختم ہو جائے گا دوسرا ہم اگر جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں عوام کی رائے کا احترام کرنا ہوگا عوام نے عمران خان کے حق میں ووٹ دے دیا ہے اگر اس کے بعد بھی یہ منڈٹ نہیں مان دے تو پھر ہم جمہوری منافقت کا شکار ہیں اور منافقت کسی بھی فیلڈ میں ہو اس کا نتیجہ کبھی بھی مصبت نہیں نکل سکتا لہٰذا ہم خود کو جمہوری ثابت کریں یا پھر جمہوریت کا راگ لاپنا بند کر دیں ہمیں پھر اب جمہوریت کو سلام کر کے کھل کر ایک بار یہ ملک میں مکمل عامریت کا اعلان کر دینا چاہیے تاکہ عوام کی انتخابی خارج بھی ختم ہو جائے اور اربوں روپے بھی بچ جائے ہم ہر سال اسمبلیوں اور سینٹ پر خربوں روپے ضائع کرتے ہیں قومی اسمبلی کی ایک منٹ کی کاروائی پر سوہ دو لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں یہ بھی بچ جائیں گے کیا یہ تماشا نہیں قوم چار پانچ سال بعد الیکشن پر سو ارب روپے ضائع کرتی ہے سیاسی جماعتیں بھی اقتدار میں آنے کے لیے اربوں روپے خرچ کر دیتی ہیں لیکن اس ساری ایکسرسائز کے بعد آخر میں صرف وہ پارٹی حکومت بناتی ہے جسے اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے جبکہ دوسری سیاسی جماعتیں یقین بھی کرم ہوتا چلا گیا عوام کا دل بھی ٹوٹ گیا دنیا کو بھی ہماری جمہونجیت پر اعتماد نہ رہا اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی اور قوم کا سرمایہ بھی ضائع ہو گیا اور آخر اس نام نہات جمہوری کھیل کا کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو اگر اس کھیل پر یقین نہیں ہے تو آپ اسے ختم کیوں نہیں کر دیتے آپ پانچ دس سال بعد دس پارہ لوگ بیٹھا کریں اور نئر پاپ کا فیصلہ کر لیا کریں قوم کا وقت اور سرمایہ دونوں بچ جائیں گے اور اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر عوام کی رائے پر اعتماد کریں لوگوں کا فیصلہ مان لیں لوگوں کی رائے پر اگر ملک بن سکتا ہے تو یہ چل بھی سکتا ہے آزما کر تو دیکھیں اور اگر ملک نہیں چلے گا تو لوگ اپنی رائے تبدیل کر لیں گے آپ انہیں موقع تو دے دو اڑھائی سال میں کوئی قیامت نہیں آئے گی چنانچہ ہار مانے عوام کا مینڈیٹ تسلیم کر لیں اور عمران خان کو آنے دیں تیسری مرتبہ مصنوعی حکومت کا ناکام تجربہ نہ کریں اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو دو ہزار بائیس میں نکلاتا کیونکہ غلطیاں جب بھی حاملہ ہوتی ہیں یہ غلطیاں ہی جرم دیتی ہیں ان کی کوک سے خیر پیدا نہیں ہوتی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں نے اپنی رائے دی ہے کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی ہے خدا رہا وقت کی نزاکت کو سمجھیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے فیڈ بیک سے ضرور آگا کیجئے گا اللہ حافظ